دوستو یہ ہے پارٹ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہمارا پچھلا پارٹ قدم ہوتا ہے دوستو آپ نے پچھلا پارٹ دیکھا ہوگا کہ ہمارا مینگ کیٹرز یا اس گوشٹ کو اٹھا کر ایک کمرے کے اندر لے جا رہا ہوتا جسے دیکھ کر وہ گوشٹ کافی جادہ در جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت جدہ خوبست ہوں اس لئے تم یہ ساتھ ایک عجیب و غریب چیزیں کرنے چاہتے ہو تم بہت جدہ دھرکی ہو تم مجھے دھرکی جانے دو جسے سننے کے بعد ہمارا مینگ کیٹرز یا کافی جدہ مسکران لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پوری طرح سے چپٹ جاتا اور اس سے کہہ لگ جاتا ہے کہ تم مجھے دھرکی سمجھ لو لیکن میرا نکنے بھی دھرکی ہے یہ تو کافی جدہ مدیدار ہے اور ویسے بھی تم بہت جدہ خوبست ہو اس لئے میں تمہارے ساتھ مجھا کرنا چاہتا ہوں کیا تم میرے ساتھ مجھا نہیں کرنا چاہتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس گوشت کو پریسان کرنے کی وجہ سے اسے بہت سارے گوشت کیو آئی پوائنٹ مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مینگ کیٹرز یا یہی نہیں رکھتا اس کے بہت جدہ قریب جان لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر بہت بہت جدہ در جاتی ہے اور اپنے مند میں کہہ لگ جاتی ہے کہ کیا ہے مجھے سچ سمجھ بہت جدہ خوبست سمجھ رہا ہے اس لئے میں ایسا عجیب و غریب حرکتیں کرنا چاہتا ہے اور ویسے بھی کوئی نوربہ انسان میرے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک منسٹر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مینگ کیٹرز اس گوشت کو پریسان کرنے کیلئے اپنی جیب بہا نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ گوشت کافی زیادہ در جاتی ہے اور کہہ لگ جاتی ہے کہ تھرگی کہیں کہ مجھے جانے دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں وہ ہے چاکو ہوتا جسے دیکھنا ہے بعد وہ ہے گوشت اپنے من میں کہہ لگ جاتی ہے کہ ارے ہاں میرے ہاتھ میں تو یہ چاکو ہے مجھے ڈرنے کی کیا جرورت ہے اگر یہ میرے پاس آیا تو میں اسے مار ڈالوں گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مینگ کیٹر اسے چومنے کے لیے اس کے پاس جارہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے وہ ہے گوشت اپنا کھنجر اس کے سامنے کر دیتی ہے اور اس سے کہہ لگ جاتی ہے کہ تمہیں اتنے جلدی بھی کیا ہے ہم دونوں ایک ساتھ مجھے کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم درواجہ تو بند کرتے کہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے درواجہ جوہ سے بند کر دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ ہے لڑکی کافی جدہ ڈر جاتی ہے اور کہیں لگ جاتی ہے کہ وہ ہے لڑکا مجھے بچانے کے لیے اس گوشت سے بھی لڑ گیا وہ ہے تو صرف ایک نورمہ انسان ہے اور نورمہ انسان ہونے کے باوجود بھی ایک گوشت سے لڑ گیا وہ سچ میں بہت ہی جدہ بہادر ہے مجھے اسواس نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف وہ ہے گوشت ہمارے مین کیائیٹر کی چھاتی کو اوپر بیٹھ جاتی ہے اور کہیں لگ جاتی ہے چلو تو پھر ٹھیک ہے اب ہمارے مزے کرنے کے وقت آ گیا ہے تم ہی تو کہہ رہے تھے ہمیں تمہارے ساتھ مجھا کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستے ہوئے کہیں لگ جاتی ہے لیکن سب سے پہلے تم نے کہا تھا کہ میں بہت ہی جدہ خوبصورت ہوں اس لئے میں تمہیں بھی خوبصورت بنا دیتی ہوں تاکہ ہم بہت ہی جدہ مزے کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھنجر کو دیکھنے کے بعد ہمارا مین کیائیٹر کافی جدہ در جاتا ہے اور اپنے من میں کہہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اس گوشت کو کافی جدہ پریسان کر دیا ہے اس لئے یہ بہت ہی جدہ گصہ ہو گئی ہے مجھے اس سے زیادہ پریسان گئن نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن اب بہت ہی جدہ دیز ہو چکے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کارڈ کو یوچ کر لینا چاہیئے چلو تو پھر ٹھیک ہے میں ڈیمن ٹرانسفرمیشن کارڈ کو یوچ کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیائیٹر ریڈ پائیتر سپیڈ کارڈ کو یوچ کر لگ جاتا ہے اور جو سے چلاتا ہے کہ ریڈ پائیتر سپیڈ کارڈ ڈیمن ٹرانسفرمیشن یوچ اور یہ کہتے ہی وہاں پر ایک اورہ سے بنا ہوا ریڈ پائیتر آ جاتا ہے جو کافی جدہ خطرناک دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سائی کی سائی ارجہ ہمارے مین کیائیٹر زیاو کے اندر جاری ہوتی ہے اور اس کی جانے کی وجہ سے ہمارے مین کیائیٹر کو کافی جدہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی اسکن بھی کافی جدہ سامپ کی طرح لگنے لگ جاتی ہے اور وہ جو جو سے چلان لگ جاتا ہے اور اس کا سسٹم کے این لگ جاتا ہے کہ آپ ریڈ پائیتر سپیڈ کی اسٹیند کو پا چکے ہیں آپ اپنے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور سسٹم کے اتنا کہتے ہی ہمارا مین کیائیٹر زیاو ایک جوڑ دار اورا ریلیج کرتا ہے اور یہ اورا اتنا زیادہ جوڑ دار ہوتا ہے کہ وہ ہے گوشٹ دور جاکا اٹھ جاتی ہے اور ان سب کو دیکھنے کے بعد ہمارا مین کیائیٹر زیاو کہیں لگ جاتا ہے کہ میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم بہت جدہ خوبصورت ہو لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تم بہت جدہ بسورت ہو اور کوئی بھی انسان تمہیں دیکھنا نہیں چاہے گا جسے سننے کے بعد وہ ہے گوشٹ کافی جدہ گصہ ہو جاتی ہے اور کہیں لگ جاتی ہے کہ تمہیں خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تم بہت جدہ بسورت ہو اور تمہاری حمد کیسے مجھے بسورت کہنے کی کیا تم مرنا چاہتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہمارا مین کیائیٹر زیاو اس کے بالکل سامنے آ جاتا ہے اور اس کا کھنجر پکڑ لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ ہے گوشٹ کافی جدہ حیران ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیائیٹر مسکرات ہوئے کہیں لگ جاتا ہے کہ میں تمہاری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا تم بہت جدہ خوبصورت ہو چلو تمہیں اور بھی جدہ خوبصورت بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور ویسے بھی تمہارے ساتھ بہت بڑی پرابلوم ہیں چلو اس پرابلوم کو پہلے سولو کر لیتے ہیں تمہاری خوبصورت والی پرابلوم جسے سننے کے بعد وہ ہے گوشٹ کافی جدہ حیران ہو جاتی ہے اور کہیں لگ جاتی ہے کہ تم کس بڑی پرابلوم کی بات کر رہے ہو کیا تم میرے ساتھ دوبار سے ایسی عجیب وگری حرکتیں کرنے چاہتے ہو جسے سننے کے بعد کہیں لگ جاتا ہے کہ ایسا بلگل بھی نہیں ہے دراصل میں تمہاری گردن کو تھوڑی سی اوپر اٹھاؤں گا اور تمہیں خوبصورت بنا دوں گا اور تمہیں کوئی بھی پرابلوم نہیں ہوگی جسے سننے کے بعد وہ گوشٹ کافی جدہ حیران ہو جاتی ہے اور اپنے من میں کٹی ہوئی گردن کے بارے میں سوچ لگ جاتی ہے اور کہہ لگ جاتی ہے کیا وہ ہے سچ میں میری گردن کو اوپر کرنے والا ہے اور وہ جوڑ سے چلاتی ہے کہ تم یہ کہنے ہی کہتے ہیں کہ تم میری گردن کو کاٹنے والے اور مجھے مارنے والے ہو اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے اس کے اوپر جوڑدار حملہ کر دیتی ہے اور ہمارا مین کہٹ کے انہوں لگ جاتا ہے کہ تم تو پہلے ہی سمجھ گئی تم کافی زیادہ سمجھدار ہو لیکن تم نے سمجھنے میں کافی زیادہ دیر کر دی اب تمہارے مرنے کا وقت آ گیا تم جلدی میرے ہاتھوں سے مرنے والی ہو اور یہ سب کہتے ہی ہمارا مین کہتا ہے اس کارڈ کی پاور کو یوچ کرنے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ پویزن اسکیل آرماری اور یہ کہتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک ریڈ فائر آ جاتی ہے اور اس ریڈ فائر کے ایک جوڑ دار حملہ اس گوشت کو پر کمپلر کر دیتا ہے اور یہ حملہ اتنا زیادہ جوڑ دار ہوتا ہے کہ اس گوشت کی کافی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد وہ گوشت بھی کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور جوڑ سے چلا کر کہنے لگ جاتی ہے کہ تمہارے اندر اتنی زیادہ پاور کیسے آئی اور یہ کہتے ہی وہ دور جا کر گر جاتی ہے اور ہمارا مین کیٹر اسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ہاتھ سے کھنجر بھی چھین لیا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تم تو بہت زیادہ طاقتر ہو لیکن تم نے میرے ہاتھ پر کٹ لگا دیا جو کافی زیادہ در کر رہا ہے اور یہ چاکو آپ سے میرا ہو گیا جسے سننے کے بعد وہ گوشت کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور حملہ کرتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ میرا خنجر مجھے واپس دو نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گے جسے سننے کے بعد ہمارا مین کیٹر تھوڑا سا مسکراتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا یہ تمہارا خنجر ہے لیکن آپ سے یہ میرا ہو چکا ہے اور یہ سب کہتے ہیں ہمارا مین کیٹر ایک جوڑ درکٹ اس گوشت کو پر مار دیتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت کی گردن ہوا میں اٹھ جاتی ہے اور وہ گوشت کہنے لگ جاتی ہے کہ میرا سر اتنا ہرکا کیوں لگ رہا ہے اور میں آسمان کی طرف کیوں جا رہی ہوں اور یہ کس کے پیر ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اپنا سریح دکھائی دیتا اور وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ سریح تو سچ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے لیکن میں نے اسے کہاں دیکھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمین پر گر جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ تو میرا ہی سریح ہے اس کمینے نے میرا سرکار دیا ایسا نہیں ہو سکتا میں اتنی جلدی نہیں مار سکتی میں اسے مارنا چاہتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹس یا اس کے صحیح کو ہی جلا دیتا ہے اور کافی زیادہ مسکرار ہوتا ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد اس کا سسٹم کہہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے اسے ایویل گوشٹ کو مار دیا ہے اس کے لئے آپ کو گوشٹ کیو آئی کوئنٹ 99 دیے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دروازے سے کافی زیادہ جور جور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جسے دیکھنے بعد وہ گوشٹ ہنٹر لڑکی کافی زیادہ در جاتی ہے اور اپنے مند میں کہہ لگ جاتی ہے کہ اس دروازے سے تو کافی زیادہ آواز آ رہی ہے لگتا ہے کہ وہ لڑکا اب مر گیا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی انڈرگراؤنڈ جگہ سے ایک کھنجر بہا نکالتی ہے اور دروازے کو توڑتے ہوئے کہہ لگ جاتی ہے کہ میں اسے مرنے نہیں دینا چاہتی میں تمہیں بری آتما میں تمہیں مار ڈالوں گی تم اس لڑکے کو جلدی سے جانے دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دروازے ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے مین کریکٹر زیادہ کو کافی زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ لڑکی بھی کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور ہمارا مین کریکٹر زیادہ روتے ہوئے کہہ لگ جاتا ہے کہ میں بس ابھی ابھی اس دروازے کو کھولنے والا ہی تھا لیکن تم نے تو مجھے چوٹ ہی بھون جاتی پھر اس کے تھوڑی دیو بعد ہمیں اگلے سین کو دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کریکٹر زیادہ وہاں پاس سیٹے بجاتے ہوئے آگے کی طرف جارہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی پیچھے سے کہہ لگ جاتی ہے کہ آگے کا تم نے اس گوشٹ کو کیسے بھگایا اسے مارنا تو کافی زیادہ مسکلتا جسے سننے کے بعد ہمارا مین کریکٹر زیادہ مسکران لگ جاتا ہے اور کہہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک سیکریٹ ہے میں اسے کسی کو بھی نہیں بتانے والا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی دور آگے آ جاتے ہیں جہاں پر وہ مرا ہوا آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے اور ہمارا مین کرٹر اسے دیکھ لگ جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ لگ جاتا ہے کہ تم یہاں پڑے پڑے کیا کر رہے ہو تم جلدی سے جلدی گوشٹ بن جاؤ تاکہ میں تمہیں مار سکوں اور تمہیں مارنے میں مجھے کافی زیادہ مجھ آئے گا اور تمہیں مار کا میں بہت سارے گوشٹ کو آئی پوائنٹ کماؤں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کرٹر زیادہ اس کی ناک کے اندر انگلی کر رہا ہوتا ہے اور انگلی کو باہر نکالتے ہوئے کہہ لگ جاتا ہے کہ اس لاس کے اندر تو ابھی بھی بدو نہیں آرہی لگتا ہے کہ مجھے بہت سارے دن انظار کرنے ہوں گے تب ہی جا کر یہ گوشٹ بنے گا لیکن میں اتنا لمبا انظار نہیں کر سکتا مجھے اور بھی جیدہ گوشٹ چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکی پیچھے سے کہہ لگ جاتی ہے کہ یہ لڑکا تو سجھ میں بہت جیدہ پاگل ہے اور وہے ہمارے مین کیٹرزیاو سے کہہ لگ جاتی ہے کہ تم ایک گوشٹ ہنٹر ہو مجھے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا لیکن تم ان گوشٹ کو مارنے کے لیے اتنے زیادہ پاگل کیوں ہو رہے ہو کیا تمہیں ان سے کچھ ملنے والا ہے جسے سننے کے بعد ہمارا مین کیٹرزیاو مو بناتے ہوئے کہہ لگ جاتا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہا میں بس یہاں پر لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تھا صرف لوگوں کو بچانے کے لیے جسے سننے کے بعد وہے لڑکی اپنے مند میں کہہ لگ جاتی ہے کہ میں ابھی کچھ سالوں کے اندر گوشٹ ہنٹر بنی ہوں لیکن ابھی بھی مجھے دوسری دنیا کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا اور نہ ہی ان کی طاقتوں کے بارے میں پتا لگا ہے یہ سچ میں بہت جدہ کمال کا بندہ ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی جونئر گوشٹ ہنٹر ہے جو کافی زیادہ طاقتہ ہے اور چھوٹے موٹے گوشٹ کو مارتا رہتا ہے یہ کافی زیادہ کمال لگا ہے اس نے تو میری جان بچائی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فون کو دیکھ لگ جاتی ہے اور کہہ لگ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اسے اپنی ٹیم میں انوائٹ کرنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے فون کے اندر اندر ورلڈ ایپ کو ڈانلوڈ کر کر رکھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں انڈر ورلڈ کی طاقتوں کے بارے میں بتا جاتا ہے ہمیں بتا جاتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں ڈی او ای ایلائنز اور انڈر ورلڈ کی طاقتیں کام کرتی ہیں اور یہ کافی زیادہ طاقت اور فورس ہیں یہ کافی زیادہ کمال کی ہیں ان کی طاقتوں کا کوئی بھی سامناگرین نہیں کر سکتا اس میں جو ڈی اے او ہے وہ ایسے انسانوں کو ڈھونٹی ہے جن کے اندر عجیب و غریب طاقتیں ہوتی ہیں اور وہ کافی جیدہ خطرناک ہوتی ہے اور ان کی طاقتوں کی مدد سے یہ ڈی او اپنا ایک ایلائنز بناتی ہے اور ان لوگوں کو اور بھی جیدہ طاقت اور بنا دیتی ہے لیکن جو دوسری طرف انڈر ورڈ ہے وہ بلکل ایسے کام نہیں کرتی وہ دراصل لوگوں کو خودی جیدہ طاقت اور بنا دیتی ہے اور گوشٹ کو ماننے کے لیے ٹرین کرتی ہے اور یہ کافی جیدہ طاقت اور فورس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ہمارے مین کرز یا اسے کہہ لگ جاتی ہے کہ میں بھی تمہیں اپنی ٹیم میں جوئن کرنا چاہتی ہوں پلیس یہ ہے انفائیٹڈ ریکویشت جلدی سے جوئن کر لو اور اسے سیکن کر لو اس کی مدد سے تم بہت سارے پیسے کما سکتے ہو اور بہت سارے کام بھی کر سکتے ہو اور ہمیں بتا جاتا ہے کہ اس انڈر ورڈ ایب کی مدد سے آپ نے جس گوشٹ کو مارا ہے آپ اس کا فوٹو کھینچ کر انڈر ورڈ کے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں اور آپ اس کی مدد سے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں اور آپ کو بہت سارے پوائنٹ بھی دیے جائیں گے لیکن یہ پوائنٹ بلکل الگ ہوں گے یہ اصلی دنیا میں بلکل بھی کام نہیں کرتے اور ان کا سکھا ایک گوشٹ کی طرح دیکھتا ہے جو صرف انڈر ورڈ کے لوگوں کے لئے ہی کام کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹرز یا اس انڈر ورڈ ایپ کو دیکھنے بعد کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور کہیں لگ جاتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ کمال کا ایپ ہے اور وہ اس لڑکی سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا مجھے سچ مجھے گوشٹ کا فوٹو بھیجنا ہے کیا یہ جروری ہے اگر یہ جروری ہے تو ہمیں کیوں بھیجنا چاہیے اور اس کے علاوہ کیا ہمیں اسے بھیجنے سے پوائنٹ مل سکتے ہیں کیا یہ پوائنٹ ہیں ہمیں ملنے میں کتنی دیر لگے گی جسے سننے کے بعد وہ لڑکی کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور مو بانانے لگ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آچانک سے وہ ہمارے مین کریٹر کے مو کو پکڑ لیتی ہے اور کہیں لگ جاتی ہے کہ اب بس چھپ بھی ہو جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ تمہارے دماغ میں بہت سارے کوششن جار رہے ہیں لیکن یہ تم کوششن مجھ سے بعد میں بھی پوچھ لینا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہاں سے جلدی سے جلدی نکل نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک اور گوشٹ موجود ہے جو ہمیں مارنے کے لیے جلدی یہاں پر پہنچ جائے گا ہمیں جلدی سے جلدی یہاں سے نکل نہ ہوگا نہیں تو ہم مارے جائیں گے جس سے سننے کے بعد ہمارا مین کررز یہاں کافی جدہ مسکران لگ جاتا ہے اور کہیں لگ جاتا ہے کہ کہاں ہے کہاں ہے گوشٹ مجھے اسے دھوننا ہے اور اسے مارنا ہے یہ کافی جدہ مجیدار ہوگا جس سے سننے کے بعد وہ لیڈی کی کافی جدہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا تمہارا دماغ کھراک ہو گیا ہے میں کوئی مجاک کی باتیں نہیں کر رہی ہے جس گوشت کو تم نے مرا ہے وہ کافی زیادہ چھوٹا گوشت تھا لیکن یہ ہائی لیول والا گوشت ہے اسے تم نہیں مار پاؤ گے ہمیں جلدی سے جلدی یہاں پر نکلنا ہوگا اور تم نے ابھی ابھی تو ایک گوشت کو مارا ہے تمہاری طاقت بھی کافی زیادہ ختم ہو گئے ہوگی جلدی سے یہاں سے نکلو نہیں تو تم بھی مارے جاؤ گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ہمارے مین کیٹر کے چہرے کو دیکھتی ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی اور کہ اپنے مند میں کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ سیریس لگ رہا ہے اس گوشت کو ماننے کے لیے لیکن ابھی ابھی تو اس نے وہ ہے گوشت مارا ہے لیکن ابھی یہ گوشت کو کیوں ماننا چاہتا ہے کیا کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس گوشت کو ماننے کی اور ہماری مین کیٹر یہ سب سننے کے بعد کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے بوڑے دادا جی نے مجھے بچپن میں کہا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی بڑی جمعہ دارے آ جاتی ہے تو تمہیں اس جمعہ داری کو نبانا چاہیے تمہیں اس سے بھاگنا نہیں چاہیے اگر تم بھاگ جاتے ہو تو تمہاری جمعہ داری کسی بھی کام کی نہیں ہے اس لئے میں ہمیسا لوگوں کو پروٹریک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ طاقت موجود ہے اگر یہ طاقت کسی اور کے پاس ہوتی تو سائد میں بھاگ جاتا لیکن میں بھاگنا نہیں چاہتا میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیرہ زیاو وہاں سے جان لگ جاتا اور کہیں لگ جاتا ہے کہ مجھے لوگوں کو پروٹریک کرنا ہے اور انہیں بچانا ہے کہاں ہے گوشت جلدی سے باہر نکلو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے لڑکی بھی ہمارے مین کیرہ زیاو کی باتوں میں بلکل فس چکی ہوتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہیں لگ جاتی ہے کہ آخر کا اس لڑکے نے میری مدد کی ہے اور میری جان بچائی ہے میں اس کی مدد تو کر سکتی ہوں چلو تو فٹی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور آنے کے بعد ہمارا مین کیرز زیاو اس لڑکی سے کہیں لگ جاتا ہے کہ وہاں گوشت کہاں ہے جلدی سے بتاؤ جسا سننے کے بعد وہاں لڑکی کہیں لگ جاتی ہے کہ میں نے اسے سکس فلور پر دیکھا تھا وہ وہی پر موجود ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑکی مسکرات ہوئے اپنے مند میں کہیں لگ جاتی ہے کہ یہ لڑکت تو سچم بہت ہی جدہ کمال کا ہے اس نے سچی کہا ہے اگر ہمارے اوپر کوئی بڑی جمع دیاری آ جاتی ہے تو ہم اسے نبھانا چاہیے نہ کہ اس سے بھاگنا چاہیے اس نے تو آج میری آنکھیں کھول دی اگر میں یہاں ہی پر موجود ہوتی تو میں سائد یہاں سے بھاگ جاتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹ آگے کی اور آگے ہوتا ہے اور اپنے مند میں کہیں لگ جاتا ہے کہ آگے کار ویہ گوشٹ کہاں ہے مجھے اسے جلدی سے جلدی دھوڑنا ہوگا اور ویسے میرے پاس صرف 18 منٹ بچے ہیں اس کارڈ کی طاقت کو ختم ہوئے اگر یہ 18 منٹ ختم ہو گئے تو میرے اس کارڈ کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی جلدی سے جلدی مجھے یہ سب کرنا ہوگا میں ایک گوشٹ کو مارنے کی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہوگا مجھے جلدی سے جلدی اسے مارنا ہوگا اور اور بھی جیدہ گوشٹ کی ہوئی پوئنٹ کمانے ہوگے جلدی کرو مجھے یہاں سے جانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹ آگے تھوڑی دیر بعد سکس پلور پر پہنچ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایک ریڈ انرجی دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو دیکھنے بعد ہمارا مین کیٹ آگے ہیران ہو کر اپنے مند میں کہانے لگ جاتا ہے یہ سیمیل تو مجھے باہر سے بھی آ رہی تھی اور یہ وہی سیمیل ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے کیا ہے وہ سیمیل سچ اس گوشٹ کے ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹ آگے ہیران ہو ایک کمرے کا اندر آگئے ہوتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سندر بتانے والی وہ گوشٹ جرور سے یہی پر رہتی ہوگی کیونکہ یہاں پر بیوٹی پالاب موجود ہے جب اس کا بیوٹی پالاب نہیں چلا تو وہ جرور سے ایک گوشٹ بن گئی ہوگی اور اپنے آپ کو سندر کہتی رہتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹ آگے ایک جال کو دیکھنا لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کیا یہ ٹریپ تم نے ہی بچھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ہی ہے جس سے سننے کے بعد وہی لڑکی کہنے لگ جاتی ہے کہ ہاں تم نے بلکل صحیح کا یہ ٹریپ میں نے اس گوشٹ کو پکڑنے کے لیے بچھایا تھا یہ کافی زیادہ اچھا ٹریپ ہے لیکن وہ گوشٹ اس میں فس نہیں والی تھی لیکن اچانک سے ایک اور گوشٹ وہاں پر آ گیا اور وہ کافی زیادہ ہائی لیول کا گوشٹ تھا میں اسے سمال نہیں پائے اور تمہارے اوپر آ کر گر گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کیٹ آگے جا اس لڑکی کی باتوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا ہوتا اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہاں ہے وہ دوسرا گوشٹ مجھے جلدی سے بتا ہوئے کہاں ہے جسے سننے بعد وہے لڑکی کافی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا تمہیں میری باتیں بکواس لگ رہی ہے تمہیں یہ سب سننا چاہیے تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس لڑکی کی دھیان کسی چیز پر چلا جاتا ہے اور وہے کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہے گوشٹ جرور سے وہیں پر ہوگی کیونکہ وہاں سے وہے انرجی آ رہی ہے جرہ وہاں تو دیکھو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلی کے اندر سے گرین انرجی لکھر رہی ہوتی ہے جسے دیکھنے بعد ہمارا منکرزیاو کہنے لگ جاتا ہے کہ وہ ضرور سے یہی پر ہوگی مجھے اسے جلدی سے جلدی دھونڈنا ہے اور اسے دھونڈ کر مارنا ہے اور ویسے بھی یہ انرجی کافی زیادہ سٹرونگ لگتی ہے لگتا ہے کہ وہے گوشٹ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہوگا اور اسے مارنے میں مجھے کافی زیادہ مجھے آنے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہمارا منکرزیاو ایک کمرے کا پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی بیل دبا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیل دبا دیتا ہی ایک عورت دروازے کے پاس آ جاتی ہے جو کافی زیادہ دھراؤنی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ ہے عورت دھراؤنی انداز میں کہیں لگ جاتی ہے کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو کیا تمہیں کچھ چاہیے جساں سننے کے بعد وہاں لڑکی اپنے انڈر ورلڈ والے ایپ کو دبا سے اوپن کر لیتی ہے اور اپنی پولیس آئیڈے کو کھول لیتی ہے اور کہیں لگ جاتی ہے کہ دراصل ہمیں یہاں سے ایک رپورٹ ملی ہے ہمیں یہاں پر کچھ جات پردال کرنی ہے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں ہمیں کچھ دیکھنا ہے اور یہ سب سننے کے بعد وہاں عورت کہیں لگ جاتی ہے کہ ہاں تم لوگ اندر آ سکتے ہیں اور ہمارا مین کیٹر پیچھے سے کہیں لگ جاتا ہے کیا یہ ایپ کام بھی کرتا ہے یہ تو مجھے بلگو نہیں سمجھ نہیں آتا یہ بیکار ایپ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں اور وہے لڑکی کہیں لگ جاتی ہے یہ کملہ تو سچنے بہت جدہ گندہ ہے اور اس میں سے بہت بری بدو مار رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس لڑکی کی نظر ایک تصویر پڑتی ہے اور وہے کافی جدہ حیران ہو کر کہیں لگ جاتی ہے کیا یہ اس کے پریبار کی تصویر ہے اور جسے سننے کے بعد ہمارا مین کیٹر کہیں لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے دونوں اچانک سے حیران ہو جاتے ہیں اور ایک تم سے کہیں لگ جاتے ہیں کہ میں اسے بات کو سمجھ گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ویلٹ کی اس عورت کے کہیں لگ جاتی ہے کیا تم یہاں پر اکیلی رہتی ہو جس سے سننے کے بعد وہ عورت کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور ڈراؤنے انداز میں کہنے لگ جاتی ہے کہ نہیں نہیں میرا بیٹا بھی یہاں پر رہتا ہے جس سے سننے کے بعد ہمارا مین کہتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا لیکن وہ کہاں پر موجود ہے ہمیں تمہارے بیٹے سے کچھ بات کرنی ہے کیا تم اپنے بیٹے کو باہر ملا سکتی ہو جس سے سننے کے بعد وہ عورت کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور ڈراؤنے انداز میں کہنے لگ جاتی ہے کہ میرا بیٹھا ابھی آٹھ سال کا ہے اور ابھی تک اچھ نے کچھ بھی نہیں کیا تم اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہوئے بلکل بے قصور ہے اس سے کچھ مت کہنا وہ کافی جدہ ڈر جائے گا جسے سننے کے بعد وہ لڑکی مسکرات ہوئے کہنے لگ جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی بھی جدت نہیں ہے تمہارے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا ہم تو صرف اس سے بات چیت کرنا چاہتے تھے ہمارا یہ نیم ہے ہم بسی سے بات کرنا چاہتے ہیں پلیس کوپریٹ کیجئے اور اپنے بیٹے کو باہر بلا دیئے ہم اس سے کچھ بھی نہیں کریں گے اور ہم اس سے چھوٹی موٹی پوچھتا چی کریں گے جسے سننے کے بعد وہ عورت کہنے لگ جاتی ہے کہ اچھا تو ایسی بات ہے چلو میں اپنے بیٹے کو تم سے بات کرنے کے لئے بلا ہی لیتی ہوں اور وہ کمرے کے اندر چلی جاتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جاتے ہی وہ لڑکی ہمارے مین کیلز یا اس سے کہہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے سبھی بلڈنگ کے لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تھا اور ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت بالکل اکیلی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب آدمی بھی رہتا ہے جو کافی جدہ عجیب ہے اور وہ کافی جدہ دراؤنا بھی لگتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہمارا یہ نیا مانوا بھی انڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ چپٹر کیسا لگا کومنٹ میں جرور بتائیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چیلپ نئے ہو چینلل سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد